شاہ فضائل جناب غلام عباس رتن آف لاہور اور ان کے فوراں بعد منتظر میدی آف لاہور وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے رتن صاحب کی درازی زندگی کے لئے باہواز بلانتر صلوات برائے برائے حجیت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آم کلنے ولیے کل حجیت بن الحسن صلواتو پالے وعلا آبائے فی حاضر سات وفی قلسات من ساتلہ الانہار ولیوں وحافظوں وقائدوں مناصروں ودلیلوں وحید یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرگا آل محمد اے درگن یہ آندے تھا ہے سارے سامنے ایک سیڑھ سے بیٹھے ہو سرکار دی آمد منا رہے تو سیڑھ سے بہن گئے سامنے آو ماشاءاللہ دو بندے اٹھن کوشش کرو زیادہ آو پی اے ساری جا خالی پہ یہ سامنے آو نارے تکبیر نارے رسالت ملکے نارے حراری آگے آجو آگے آجو دعا ہے تو سا تمام سنیشیہ بھائیاندہ اس مقدر سے آتے دورایا بانیاندی پرخلوز میں جیشندہ اے تمام میں آقیر دی نوکری میرے تو پہلے میرے تو بات پڑھنا لیا دی نوکری سرکار ختمی مضبطہ اپنی بارگج قبول و منظور سرما اس ذکر دا صدقہ سرکار دی آمد منا رہے اس آمد دا صدقہ جو بے اولاد ان مولا اولاد ان ارینہ تاکھے جو بے رزک ان مولا رزک تاکھے میرے مولا ساڑے سارے اندھے صغیرہ و قبیرہ و گناہ معافہ حقیقی بادشاہ دا جلد ظہور ہو سلوات سارے خندہ پشانی نال پڑھو مولا ساڑے سارے خندہ سرکار دی آمد دا کیتا ہے غلوات جشن دا چلو آج یہ پیورلی مرکزی طور تھے جہنڈا ذکر رکھے آئے ہیں میں جانا کہ آؤ اگر میرے اہل سنجم آج بھائی تشریف رکھ دیں چلو آج شیعان دے ذکر کو لو ہی نات سن بسم اللہ نعرہ حیداری ماشاءاللہ نعرہ حیداری میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے میرا رسول ہمیشہ بسم اللہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان کے ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے سلامت رہو وصدرہو سمجھیں نہیں ہو میری حقیقت کو دور سے سمجھیں نہیں ہو میری حقیقت کو دور سے میری آئیدیں تھوڑی ہیں یہ دو چار گلہ نور دے بارے چونے بسم اللہ یاد رکھنا ظاہر ہوا خدا بھی میرے ہی زبون سے کائنات دے بہترین شائر مدینہ کائنات دے افضل ترین مسجد مسجد نبوی کائنات دے بہترین نمازی محمد عربی نماز دے بہترین رکن اچسارہ یعنی سجد اچسارہ ایسا خالق بے نیاز دے بے نیاز نامائندہ تو رائے پوچھ کے نہیں اجازت گھن کے نہیں اپنی مرضی نہ لاکے پوچھ کے نبی تے سوار تھی گئے سرکار نماز تو فارغ ہوئی نا صحابہ کرام دا حالہ کوئی سرکار دا ہاتھ چومدہ کوئی پیر چومدہ کوئی عباد چومدہ کوئی عمامہ چومدہ سرکار دو چار بندیاں نے بلایا سرکار فرمایا میرے قریب آؤ قریب آگے سرکار فرمایا جیڑے بلے میرا سر سجدے چاہیے تو ساں آپس سے گلہ کیوں کر دے دے نور تے نور تے گفتگو سننی شیئے سرکار فرمایا جیڑے بلے میرا سر سجدے چاہیے اے آپس سے چاہیے اے گلہ کیوں کر دے اونا جو بندیاں کے سرکار تو آڑا سار تا سجدے چاہیے اے سجدے چاہیے ساکو ویدے پیار سرکار فرمایا کیڑی شاہنال بندہ ویدہ ہے جی اکھانال سرکار فرمایا ایسے بندے بھی ان اکھان رکھ دیں پر ویکھ نہیں سکتے ایک بندہ آگے سرکار دیکھو نا اکھ دے اندر ایک نور ہوندہ ہے نور اے جیندے نال بندہ ویکھن دی سکت طاقت رکھ دے سرکار فرمایا سمجھے نہیں ہو میری حقیقت کو دور سے ظاہر ہوا خدا بھی میرے ہی ظہور سے سجدے میں میرا سر تھا تو پھر کیا ہے دوستو میں تم کو دیکھ لیتا پاؤں کے نور سے مجسمہ ہے نا تو میرے سنی شیعہ دوستو بزرگو بھائیو کیونکہ آج دی تقریر آج دا موضوع ہے سرکار نا تے رسول مقبول کچھ نہ ہا ایک ہو شروع کر لینے ہیں میرا کم از کم گھنٹے دا مضمون ہے لیکن میں اس نے شاوٹ کر رہا سانت کم تقریبا دس بارہ منٹ اچھے دو چار گلہ پہنچا آکے اندھے بعد پھر ایک دو نا تا کوئی قدر قصیدہ لینگانے حسین جالے فتیلش کر پلاٹ لگیے نا تے بندہ کوشش کر دا کہ چورس ملے چورس کہ میں نو مجمدی کان بھاندی پی آئے جس رہا تو سبنا آئے تو اسے میں میں دا منت کیتی ہے پہلے بھی اے 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 یہ کر کے بیٹھے ہو سارے سامنے جا ساری کھالی پہی ہو کوجھے درگیے آوکے تھے بیٹھے نہیں نہیں اوٹھے ہی ہل دے پہنے بندے کاف اے اے دراج اے اللہ دے سرکار سرکار دا واسطہ ہی آوکے دس بندے آو کم از کم سامنے آوکے تھے نگاہیں چار ہو جائیں مروت آ ہی جاتی ہے اللہ زندگی کرے جڑے آئیں چلو دعا کر ساں جڑے نہیں آئے انہوں آواز سے دعا ہی کرنی ہے ذاکر دا کام دعا کرنا تو سنیش یہ بھائیو گزارش ہے کہ کچھ نہ ہا کن تو کنزن مخفی ہیں اللہ کہہ رہے ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا چلو ہور آسان کر دھو ہاں جڑا اس بے دل دے دل اچھ خیال آیا میں کائش ہے بناوا جہند نال میری پہچان ہو جائے اس کیا کیتا ابراز الحقیقت الامدیت امن کمون الحضرت الامدیت اہدیت دی کان انات شروع کر دیتی ہے میں اہدیت دی کان وچوں کڑیا ابراز ظاہر کیتا حقیقت احمدیت پرانے ازادار بیٹھے ہو پنچائتی لوگ بیٹھے ہو اے کوئلے دی کان کیا نکل سی کوئلہ نمک دی کان سونے دی کان سونے اے گلتہ تیہ ہے نا کہ اہدیت دی کان وچوں نکلے آئے تھے اہد ہو کے لیکن مالک دی آواز آئی میرا نبی میرا معبوب منتہ خوشی آئی میں تکو کیتا ہے اپنے حصے نالو جدا تم ہی آہد ٹکیہ رہے میں بھی آہد ہاں لیکن ایک وقت تاسی میں بھیجنا ہے اپنی مخلوق اتھوانج کے تائیں اکنہ میرے اللہ کو آہد منو انہاں زمین والے اکنہیں سارا کچھ تاں تاں آبے لہٰذا اینج کر لینے تو میرے امکان دی میم لے کے محمد بن جا میں نو آہد رن دے جدوں بنا لیا فوراں بارہ ہجاب بنائے مختلف ہجابات اچھ رکھیا پہلے ہجاب اچھ بارہ ہزار سال سامنے رکھ کے ویدہ ریا نگاہ بے نگاہی کیونکہ محبت نہ بنائے بارہ ہزار سال سامنے رکھ کے ویدہ ریا اچھے گل اور واضح کر دیں کیلکولیٹ دا زمانہ ہے ذرا حساب لانا اتھوں دا ایک دن ساڑے اتھوں دے پنجہ ہزار سال پھر سون لوں پھر سون لیں نہیں سمجھے میرا کام ہے سمجھا اتھوں دے ایک دن ساڑے پنجہ ہزار سال اتھوں دے بارہ ہزار سال سامنے رکھ کے ویدہ ذرا حساب لانا گل کے تھے جانے اتھوں دے بارہ پلک تک نہیں جھپی اصول ہے کوئی وڈہ میں مثال دے دوں بڑے بیٹھیں بزرگ ایتھوں کسے بچے دے پاسے انجھ کل کے ویقصہ مانی خیز نگاہ بچہ گھبراہ ویسی پتہ نہیں خیر ہوئے بابا جی انجھ کیوں ویدے پہ پریشان ہوئے دی ضرورت نہیں جیڑا ویدہ پیا یو بناون والا ہے جیسے نو ویدہ پیا یو بناون والا ہے سارتا پا سارتلہ کے پیرہ تک پسینے کی سرکار شرابور ہوگے سرکار نو پسینہ آج تک سنیشیا مولویاں سانوی او دسیا اس پسینے نو اللہ نے محفوظ کیتا اکھٹھا کیتا اندھے امبیاء دی تخلیق ہوئی اس پسینے جنہ سرکار نو پسینہ ہے اس پسینے نو ایک جگہ دے محفوظ کر کے تو اندھے نال امبیاء بنائے اس تو اگے نہیں گھنٹ ناس دن آو اس تو اگے نا چیز دست دیں کہ اس پسینے نال اللہ نے صرف انبیاء نہیں بنائے بلکہ کیڑے کیڑے حصے دے پسینے نال اللہ کیڑی کیڑی شہب بنائی اور اپنی زبانی چونے حضرت امام باکر علوم سرکار دی زبانی متاحب چونے سرکار باکر فرمین خلق اللہ من عرق راست ہلملائک اتا سر اکتز دے نال سر اکتز دے پسینے دے نال سر سائیل تلہ کے جبرائیل تک فرشتے بنے اے فرشتے کیڑی شہنل بنے سر دے پسینے اچھا ہوں دوسرا سوال میرا پسینے دی اوقات کیا ہے پسینے دی ایسی ہونتا چلو سر دی ہے موسم تھنڈا ہے اگر گرمی ہوئے پسینہ آ جاوے پھر اوقات کیا ہے پسینے دی اللہ ذنگی کرے اے بزرگاں اشارہ کی اے اے اوقات اے جاندے سٹے ہوئے پسینے دی خیرات میں واحد مولاد مدہ خان ہے جنہیں دو سال رائے وینڈ جا کے نات پڑھی اے جیڑے چوپ کر گئے ہو سوکھیے مولادی قسم میں بہتی ہے میں ممبر تھے کھڑا مطا پینڈ مطا پینڈے رائے وینڈ دینا دو سال تو میں نے انوائٹ کر دے رہے اور نمبردار پینڈ تھا سہودری ریاض گال بننا جیدے کلمہ دو سال سارے اور پنجاب پنجاب منٹ سیرت نبویت میں تقریر کی تھی قرآنی آیات دینا سار تو لیکے پیرا تک سونے شیئے بھائی بیٹھے اے سرکار دی تاریف نہیں آٹھ آنگا پارٹ آنگا میں نو سونے نے بھلایا میں مدینے چلییا اے ڈی اڈی داڑی مچھا راکیا دا میں مدینے چلییا یہ تاریف ہے سرکار دی غلام آباس دیندار ہوندہ یہ تاریت علاقے جو بہت زیادہ میں آو دے کولو سونیاں گلن یاد آگئی وہ پڑھ دا ہوندہ کہ ساڑے وی پھیرا پاک کا ملی با لڑیا ستڑی نوہ کی جگہ وہ آدھا ہونے کہ نبی دا پادوے کو مائی دی نو ستڑے کو یہ تاریف ہے سرکار یہ کوئی تاریف ہے ومن ارکے وجہ الارشا والکرسیا واللوحا والکلمہ والشمسا والکمرہ والکواقبہ والنجون چیرے دے پسینے دنا ارش بنیا فرش بنیا چاند ستارے سیارے لوہ کرسی کلب بغیرہ بغیرہ چیرے دے پسینے ومن ارکے صدرے ہی الانبیاء والمرسلین سینے دے پسینے نال انبیاء بنے ومن ارکے ظاہر القابہ تلوہ بیت الممورہ پشتے پسینے نال بیت الممور فرشتیاں دی سجدے گا بنے خانہ کعبہ بنے ہاں توڑی سجدے گا ومن ارکے رجلائے ہی الال شرک الال غرب تیران دے پسینے نال روح زمین بنے سادہ آن آج کھا من پیمن اٹھن بان ٹورن پھرن سامن جاگے زمین نال بستا ہے تو زمین بنے محمد پیران دے پسینے نا آئے پسا گال نو ایزی لے لے زمین کریش آنے بڑھ محمد پیران دے پسینے نا تو زمین اچھو گیا آن آج کھا کے مولوی آکھا ہے کہ محمد میرے جی ہے کون آیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ایک ربائی سنا دیں پہلے بندے رہے کافی ہو میں شکریہ میں تن نا تک شروع کر دیں اے نا توردو دی اے سال دی بڑی مشہور ہوں مقبول لیکن ہم بن یہاں دک شاہو گے دو چار بندے رہے کہ لازمی جے تو جلوہ تو ہید دا وکھنائے جے تو جلوہ جے تو جلوہ اے بابا مراج دین مراج مراج دین حسرت شائر پنجابی جاں گزرے انہوں دے لکھے ہو وہ جڑے آدھے ہیں محمد سالے جی ہے بوت ہی ہوئے ہیں اونہ نے مخاطب ہو کے میں کیا سنی شیعہ بھائیاں وہاں سے میری مشترکہ پڑھائیے محمد سالے جی ہے نہیں اسی اونہ جی نہیں بزرگاں نے جواب دیتا ہے جے تو جلوہ تو ہید دا وکھنائے پردام نیم دا ذرائع اٹھا کے ویک این دے وچھ تو ہید لے لائے دیرے سر اپنا تو ایتھے جھکا کے وے تو آکھ دائے نبی محمد سالے جی ہے محمد سالے جی ہے محمد سالے جی ہے گرے بان اندر چاہتی پاکے ویک میرے نبی نے عرشتوں چاند لایا تون چڑی بنے رے تولا باقیدہ کسے شہر دے چھے انہا دی سونے دی مورتی بڑھا ہی انہا دی وہ جنباس دے وہ اٹھا نام پائے انہا نہیں شہر دے انہا ایک لکھے سرکار کے ربائی ایک لکھی ہے انہا لکھے میں نووی اکوار بھولا لے اے سردار مدینے دا ہے میرے آیاں ہو نہیں جانا تانگ بزار مدینے دا میرے آیاں ہو نہیں جانا تانگ بزار مدینے دا اگلے کیا پھلا نالوں سونی لگی ترتی پیاری پیارے دی سولا نالوں بہتا چوبے اچھاو کی دار مدینے دا ہے وہ جڑے گین وہ جان دین وہ ڈنڈے مار دین میں ممبر تے کھڑا میں آپ تھا دین وہ دعا نہیں مانگر ہاتھے ڈنڈا مار دین سولا نالوں بہتا چوبے اچھاو کی دار مدینے دا ہے اردو زبان دے سال دے جڑے میں ربیہ لول دے بچ دو ترائے شیر پڑھیں وہ دی تو یہ آغاز کریں دے بات دے ایک ادھی نظم پڑھاں گا اندھے با اپنے ساتھیاں نال ایک نات رسول مقبول دی پھر لائن جانے کون ساں کون آیا ہے سرکار دی آمد بنا رہے ہو نا بسم اللہ کون آیا ہے دیکھ کے جسے کو چاند کا من شرم آیا ہے کون آیا ہے دیکھ کے جسے کو چاند کا من شرم آیا ہے کون آیا ہے دیکھ کے جسے کو سانی سننے ہیں آج مولا چاند کا من شرم آیا ہے نہ ہے اس کا سانی کوئی نہ ہی نہ ہی اس کا سایا ہے کون آیا ہے کون آیا ہے دیکھ کے جسے چاند کا من شرم آیا ہے نہ ہے اس کا سانی کوئی نہ ہی اس کا سایا ہے اس کے نور سے نور زہرہ خلق پہ نازل ہونا ہے حسن حسین علی نے آکھیں اس میں شامل ہونا ہے مطلب کا پوتا ہے اور یہ عبداللہ کا جایا ہے کون آیا ہے دیکھ کے جسے دیکھ کے جسے کو بہت پیارا شیر اس کا آنا جو ہے جیسے پھول کلی سے نکلا ہے مانتے ہو مانتے ہو جب نور محمد نور جلی سے نکلا ہے کیسے اس کا سایا ہوتا اللہ کا ہم سایا ہے کیسے اس کا سایا ہوتا سایا ہیدری آلی کیونکہ سخی طرح شاہب آج میرے مرشد خانہ جھامرے علی انہا دے کہن تے انہا دے حکم دے مطابق نات لکھی گئی تے انہا دے جرا شیر ایڈ کیتے وہ بھی توڑی نظر کر دو کل ایک رندے نوید عباس نوید فیصل آباد شائر کل ایک رندے حب علی نے بات نوید کو سمجھائی کیا ہے شے اور کیا لا شے ہے خلق جو حق نے فرمائی نور اطرت پاک رہے گا باقی سب کنچ ما آیا ہے نور اطرت پاک رہے گا امام حسین بادشاہ سواردین نوک کبول و منظور فرمو ایک نظم سواردین نظر کر دیں اندھے بعد پھر دو شیر نات دیں سواردین نظر کر دیں سواردین 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 جندہ ایک کلام لکھ میری عادت جی شاید کلام لکھ ہوئے میں نام لے کے پڑھ دا ایک ہی نہیں کیتا کہ انہیں مسلط لکھ کے لئے جندہ حق ہوئے شرر نقوی انڈیا اوہ اپنا خل جل نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خدار سے ڈر لگتا ہے اب نہ خنجر اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خدار سے ڈر لگتا ہے لو انجھ دیکھ کہ کافی آئے نہیں تو قابل غور اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خدار سے ڈر لگتا ہے اس اس لیے سب 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 اللہ اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خدار سے ڈر لگتا ہے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد ساری دنیا کو ازادار سے ڈر لگتا ہے کافیت وار سے خدار سے ازادار سے ایک کافیت وار سام لو اگلا کافیت قابل غور ہے اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے وار سے ڈر لگتا ہے خدار سے ڈر لگتا ہے ازادار سے ڈر لگتا ہے جھنکار سے ڈر لگتا ہے اینج سٹپ سٹپ شیر آنے اس تو وڈا شیر وار سے خدار سے کافی ازادار چھرے وار سے ڈر لگتا ہے خدار سے ڈر لگتا ہے واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے منٹوگن نہیں آکھا کہ توجہ ازادار سے جھنکار سے گرفتار سے ڈر لگتا ہے یا تو چھپ جائے نشا اس لیے لمبا ہے غلاف یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ڈر لگتا سدہ دیو جدیو آئے دیو آئے وار سے ڈر لگتا ہے خود دار سے ازاد دار سے جھنکار سے گرفتار سے دیو دیو میرا خیال اگلا کاف یا مینو آخ ضرورت نہیں پہنی تو سا آپ جی پھر پڑھ دیں یا تو چھپ جائے نشا اس لیے لمبا ہے گلا یا تمہیں کعبے کی دیوار سے در لگتا یا تمہیں کعبے کی کوئی لطف آرہ ہے آباد رو وستے رو وار سے ڈر لگتا ہے خود دار سے ازاد دار سے جھنکار سے ڈر لگتا گرفتار سے دیوار سے میں کیا نا کہ اگلا کافیہ منو آکھن دی ضرورت نہیں تو صاحب پہنچنے مثلا مجھ سے ڈرتا ہے زمان آئے کہا مر اپنے اور مجھے حیدر کرار کرار سے ڈر لگتا ہے مجھے بھر آباس حسین ابن علی دیکھو نو لاکھ کو ان چار سے ڈر لگتا سلامت رہو باز دی رہو اے سائی وال بابا سائی مس سرکار دے دربار دے میں نوکری کردہ پہ ہم تو میرے پچھے کبلا شاکت رضا شاکت صاحب یہ نظم پڑ دا پہ تو بیٹھے بیٹھے شیئر دیت ہے کہ شاکت صاحب گلام باز میرا بھی سر لاؤ میں نہ لیا کجھ نہیں ہو لینا چاہی دے شاکت صاحب جڑا سر لائے بہت بڑا شیئر سر لائے کیونکہ نظم چال دی پہ انا میمبر دے بیٹھے میرے بات پڑھ نہیں انا جڑا شیئر دیت ہے اس لیے آپ بھی علم دے خکے گھبراتے ہیں بے وفاؤں کو وفادار سے ڈر لگیتا ہے اس لیے اب بھی علم دے کھکے گھبراتے ہیں بے وفاؤں کو وفادار وفاؤں سے ڈر لگتا ہے سلامت رو بستر دو شہباز بلکہ ایک سید زادہ میرا چھوٹا بھائی منتظر ماں دی وہ بھی دون تشریف رکھ دیں لیں تشریف میں ویٹ لیا بھائی ایک مطلب نہیں ہے کہ وہ آگے تے ہوں میں نا تو بڑا لگا انہوں بعد پھر بھی تبییت ہو ہی تک کوئی ایک دا اور بھی تھانڈ تو مد نظر رکھ دیو ہیں کیونکہ تُس تھانڈ محسوس نہیں کر رہے اس واسطے میں پڑی جا رہے ہیں جناب سرور کائنات فقر موجزات زندگیزیاں پانچ بہارہاں دیکھ چکن ویڑچ خجور دد رکھتے امم اتنی سپیڈ کافی ہے جب ادھاناں تھوڑی گی جناب سرور کائنات فقر موجزات زندگیزیاں میں کے پانچ بہارہاں دیکھ چکن ویڑچ خجور دد رکھتے امم میڑا دلے میں خجوراں کھاواں میڑا بچڑا خجوراں دی موسم نہیں اممہ اس رب العزت نے میڑا اپنا محبوب اپنا نبی اپنا پیغمبر اپنا مٹھا اپنا سونا بڑا کے دنیا تے بھیجیاں کیا میرے واسدے خجیدے درکھتے بے موسم فال نہیں لاسنگ دا محمد موال فال دا نکلنا خجیدے درکھتے بے موسم فال آگیا میڑا بچڑا شام آسن نوکر آسن تے کلہا کے ڈیسر اممہ اس رب العزت نے میڑا اپنا نبی اپنا محبوب اپنا سونا بڑا کے دنیا تے بھیجیاں میرے واسدے خجیدے درکھتے بے موسم فال ہے کیا میرے واسدے نہیں کر سکدا ایک خجیدہ درکھت جھک جائے میں اپنے ہتھے توڑ کے خجوراں کھاں محمد موال فال نکلنا خجیدہ درکھتے جھکی آئے محمد حتم جامر تو پہلے وہش خجوراں دے گے ودنتی آواز پیدا ہو گئی عزت نے نارے ماروں کے تھاڑ دور ہو جائے نارے رسالہ نارے ہائدری دو عالم مجھتائی قائم حکومت کملی والے دی خدا دی بھی آتاتے آتات کملی والے دی کوئی نور مبینہ کھے کوئی نور مبینہ کھے کوئی نور مبینہ کھے کوئی صادق امینہ کھے بنو قریش تے سامنے کھڑ کے سرکار فرمایا تو سا میرا پاک بچپن ڈٹھا سرکار فرمایا تو سا میرا پاک بچپن ڈٹھا تو سا میری بیداغ جوانی ڈٹھی تو سا میرا بغیر شرارتان دے لڑک پن ڈٹھا سرکار فرمایا میرے بارے جوانی ڈٹھا کیے خیالیں یہ سارے ہاتھ بات کیا دیں محمد چٹے دن مانگو سچا ہے چٹے دن مانگو سچا ہے سرکار فرمایا میں نو سچا من دیو جی من دیا سادک من دیو جی من دیا امین من دیو جی من دیا سرکار فرمایا سچا من دیو سادک من دیو امین من دیو اگر میں اکھا او پہاڑ پچھے فوج آ رہی ہے منے سے محمد تُسا فرماو کہ فوج آ رہی ہے اصا کیوئے نہ منی سرکار فرمایا میں اکھا فوج آن دی پئی ہے تُسا مانی کے ویکھو اگر فوج نہ ہو گئے پھر میرے مطلق کے خیال قدمہ تڑھے کیا دن محمد تُسا فرماو کہ پہاڑ پچھے فوج آن دی پئی اصا وانی کے دیکھو اگر فوج نہ ہو گئے اصا ہے سمجھ سو سادیاں کھیندہ نور گوم ہو گئے محمد جھوٹ نہیں بول سنگدہ کوئی نور کوئی خلق کے عظیمات تھے کوئی حب سلمتی راتے دیلاں بچئی میں گھار کھار گئی شرافت کملی والے سلامت رو بستے رو اگر میں ایشیر نہ پڑا تے حق کا دانا اسی میں اپنے اپنے زیادتی کرے سا اگر میں کیوں کہیں دے چاہ حق تھی اگر اجازت دیں دیو حق سناؤ ابو طالب لائی کو پا لیا جگت ماں بڑھ گے سلامت رو بڑھ گے با پھر کلمانی پڑھ گے رولا پایا بندیا کلمانی پڑھ گا کلمانی پڑھ گا کلمانی پڑھ گا یار جدو رالکے رہنا ہوئے نا پھر کچھ منی دیا کچھ منائی دیا ایک تم ہی مان نکاہ کے پڑھ گا اچھا نکاہ کہنے دا پڑھ گا جہنے دا کلمانی پڑھ گا نکاہ ہوندہ پڑھ گا جہنے دا کلمانی پڑھ گا اچھا ایک کلمان اکھا کے نکاہ اجیڑے سپیرڈ تو گزرے نہیں ہو تا بولو نکاہ اکھ ہے تے اکھ ہی شاہے علید بابے پڑھ لی مولانا اسماعیل تے سوال ہویا مبلگ آزم تے اے قبلہ صاحب تسان فرماؤ تسان دستو سنے ہیں کہ علید بابے کلمانا ہی پڑھ گا انہاں فرمایا کوئی نہ پڑھ گا اے کیوں نہیں پڑھ گا فرمایا انہاں کوئی ٹائم ہی کوئی نہ اگلے 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 جواب دیتا پیوت پتر رالکے لوگانوں پڑھان دے رہے ہیں ابو طالب نائی کو ریاہ مرتلا مشکل جیتے ساری تچھا بڑھ کے دوہا پیو پترائیں جکیتی حفاظت کم لیوات کیوں کیا کہ تہرے ہی ہی کیوں کیا کہ سدہ جواب امام حسین بادشاہ توریہ نوکھنیاں قبول و منظور فرما اے چلو جنابی امراندہ ذکر و حیات میں ایک شیر اپنے کولوں جیسے میں جڑا پڑھنا ہی میں پڑھ چکے ہیں کیونکہ سرکار امراندہ تذکرہ ہے ایک شیر میں پنجابی دا جنابی امراندہ سنا دیں تے اندے بعد اگر جنابی طبیعت ہوئی تے میں اہمیں دو ربائیاں تے ایک مصرہ کلندری دھمالدہ بھی تا سنا دیں تاکہ چلو سارے راضی ہوئے ہیں سرکار امراندہ گالو ہی نا اس واسطے میرا اپنا اپنا دل کی تے فرمایش نہیں کوئی واسطہ نہیں اپنا کول ہو اپنا دل کر اسدانہ امرانے اسدانہ امرانے اسدانہ اسدانہ امرانے کس دا جس دا دین تے دانے اسدانہ امرانے اسدانہ امرانے جس دا دین تے دانے اسدانہ امرانے اسدانہ امرانے امرانے کافر یوں کل آدہ جلیہ جہے دے دستار خان تے پلیا نبی امرانے سلطانہ سلطانہ امرانے اسدانہ اسدانہ امرانے امرانے بہت زندگی ہو راضی ہے سارے نوکری امام حسین بس میں اقتطام دے پاسے جا رہے ہیں تو رہا ترنہ جنب آدھا کیتے ہیں حق ادا کر دیتا ہے تو سا سنندہ بھی تھندے موسم میں چھوئے اور پڑندہ بھی ہو گیا وعدہ وفا بھی ہو گیا ایک دوربائیوں میں تنہوں اور جشندہ محول نے بڑھا ہوں اے سکی شہباز تے عبدال آدمست کلندر اے سکی شہباز تے عبدال آدمست کلندر تے عبدال آدمست کلندر تے عبدال آدمست کلندر تغیشہ بات پہ اپ دھالے آدھر مسکلندر 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 غمیں 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 جہاں کام دعوی کوئی نہیں کرتا جہاں کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا رسول ہونے کا دعوی تو لوگ کرتے ہیں حسین ہونے کا دعوی کوئی نہیں کرتے ہیں تغیشہ بات پہ اپ دھالے آدھر مسکلندر تغیشہ بات پہ اپ دھالے آدھر مسکلندر تغیشہ بات پہ جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا پھال لگ سکے نہ جس پہ وہ ڈالی بنا دیا کافر بھی نام پچھوں کا رکھتے نہیں یزید شپیر نے یزید کو گالی بنا دیا چلو دور بھائییں لوا دائیں ایک اور سنو ملک ساجت یا تازہ شباز پاکستان ملک ساجت رکن کھوکے 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 کھایا راج نہیں ہوندہ اوہ ننگا پینڈا کاج نہیں ہوندہ اوہ راکھ کے پوگزی علی دامک کے جامیں اوہ پینڈا پینڈا ہے حاج نہیں ہے ب打بار بھائیم سلام ہی حقار02 موسیقی